اسلام علیکم برمان کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گی ہے جسے ہوں گے تو جی آج کے لوگا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھائی بارشیں جو تھیں وہ شروع ہو گئی میرے حیال سے اب کل تو پہلی بارش ہوئی ہے لیکن شکر اللہ پاک اس کے بعد دوب نکل آئی ہے کل سارا دن بارش ہوتی رہی اور اس کے لئے سے مجھے اتنی جلدوازی میں آکے سب ٹیکسٹرز جو تھے وہ اٹھانے پڑے کیونکہ یقین کرے میں رات کو جب ایدر کے بارے میں سنانا پڑا دیکھا کہ بھائی سبہ بارش ہونے کے چانسز ہیں اور بارش ہونے کے چانسز بھی نائٹی فائی پرسنٹ تھے میں نے دعا کرتے اللہ صلی اللہ پاک پلیز اگر بارش ہو بھی تو اس ٹائم ہو کے دن ہو میں کام وغیرہ جو شیپس وغیرہ وہ اٹھا سکوں مجھ سے میرے ٹیکسٹر نہ ویسٹ ہوں مطلب میں نے پھر جب کہہ کتنے صبح دیکھا تو میری سسٹر نے آکے کہا کہ بارش بارش رو گئی ہے دس مجھے کا ٹائم تھا اور دوندر ایسے موسم تھا بادل پل آئے ہوئے تھے میں پھر جلدی جلدی اٹھی چھتے پہ آئی جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا کام سارا اٹھایا شیپس وغیرہ کو یہ دیکھیں کھلا رہا پڑا دیکھیں اب یہ دیکھیں میری ڈرٹ جو انہوں اس کے پر بھی سکرائپ سکرائپ کہہ رہی ہوں ایسے دیکھیں سکرائچ پڑ گئے ہیں ایسے جیسے ٹوٹ گئے ہیں یہ بارز اور یہ پتہ نہیں کیا انکہ ہوگا یہ بس ایک دو دن کی مار ہے ایک دو دن تک ان کی شیپس پہا نکلائیں گے مجھے لگ رہے کیونکہ یہ سٹ ہو گئی ہے اتنی سٹ ہو گئی ہے بس اس کو ایک دو دن دھوپ اگر لگ جاتا کہ مسلسل پروپر دھوپ نکلے تو انشاءاللہ تعالی یہ ڈرائی ٹیکسٹرز جو نہیں نکلائیں گے اور یہ بار ہی شگر لے کے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ٹوٹ جائے گا پتہ نہیں کیسے ٹوٹا ہے ایک خیر نیا ڈرڈ ہوتی ہے نیا ڈرڈ ہوتی ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے وہ اتنی جلدی سیٹنی ہوتی ہے دیکھیں میں نے جو چارمن کی شیپ سے یہاں پڑی تھی میں نے پھر اوپر آ کر اتنی احتیاس سے ان شیپس کو اٹھا کے رکھا میں نے کہا میری شیپس نہ ٹوٹیں کیونکہ یہ بارش میں بھیگ رہی تھی ہلکھیل کی بارش ہوئی تھی بھی میں نے سارے ٹیکسٹرز اپنے اٹھا کے اوپر کے یہ ٹیکسٹر کو اٹھانے لگی وہ ساری شیپ ہی ٹوٹ گئی پھر میں نے کہا کہ اس کو فائدہ ہی نہیں اٹھانے لگا یہ اور گیلہ ہو گیا کیونکہ اس پر بہت زیادہ پانے چلا گیا حالا چیک کریں میری ورکپلیس کی یہ دیکھیں سب شیپس کیلی ہو گئی ہیں لیکن جتنا ہو سکا ہے میں نے اپنے ٹیکسٹرز کو سیپ کیا ہے جتنا بھی ہو سکا ہے یہ شیپس یہاں پڑی ہوئی تھی یہ اٹھائے گی یہ شیپس کو میں نے یہاں سے اٹھا کے ویٹ یہ شیپس کو یہاں سے اٹھا کے میں نے یہاں رکھ دیا ریٹ سین کی تو پہلے سے ادھر پڑی ہوئی تھی یہ گریٹی کونکرٹ جو شیپس ہیں میں نے کہا یہ جگہ ہی نہیں ہے میں کدھر رکھوں کیونکہ اگر میں ادھر اٹھا کے ادھر بھی لے گی جاتی تو وہ ٹوٹ جاتے میں نے پھر ان کو نہیں اٹھایا ٹھیک ہو گیا پھر آجاتے ہیں بھئی یہ شیپس یہاں پڑی ہوئی تھی ان کو اٹھا کے یہاں رکھا براؤن ڈرٹ جو ہے میری ان شیپس کو اٹھا کے ادھر رکھا پیور سینڈ کی شیپس کو اٹھا کے رکھا اور جتنا بھی ہو سکا ہے ٹیکسٹرز کو کور کیا پھر میں نے اپنے یہ یلو گرنی سینڈ کا ٹیکسٹر ہے ان کو اٹھا کے رکھا یہ ٹوٹ گئی ہیں میرے حال سے شیپس آدھی نیچے والی ٹوٹ گئی ہیں کیونکہ پھر مزن پڑا ڈرم ٹیکسٹر تھا براؤن گرنڈ ڈرٹ کی شیپس شکر بچ گئی لیکن دو تین شیپس جنرم سلسل پانی کیا کرتے ہیں گیا ہے تو وہ پیسٹ ہو گیا لیکن کوئی نہیں ان کو میں سیٹ کر لوں کہ اگر ان کا نمی تھوڑی کام ہو جائے گی اور یہ ڈرڈ ڈرڈ کے بالز ہیں یہ دیکھیں ٹیکسٹر کام ہی میرا نقصان ہوئی اتنا زیادہ نہیں ہوئی الحمدللہ بارش ہوئی ہے لیکن بارشی جو تھی نا سپیڈ وہ اتنی تیز بارش نہیں ہوئی ہے کہ تیز بارش نہیں ہوئی ہے کہ ٹیکسٹر بہہ جاتے ہیں جیسے رین شاور ہوتی ہیں اس طرح سے ہوئی ہے الحمدللہ میں نے ٹائم پہ آکے جتنی شیپس ہوکی تو ہو سکتی میں نے اٹھائیں یہ ٹیکسٹر کو مجھے تھا یہ میرا ٹیکسٹر اتنی مینے سے میں نے بنایا ہے یہ کام پانی میں ریڈی کیا میں چاہتی یہ خراب ہو لیکن کتنی اچھی سے ڈرائے بھی ہوگی نہیں ہے سوڑی بہت پیور سینڈ کی شیپس ہیں مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ پیور سینڈ کی آپ فلور کرملنگ کریں تو میں انشاءاللہ تعالی اس ٹیکسٹر کی فلور کرملنگ ہی کروں گی آپ یقین کریں میرے مجھے جو بھی کوئی ریکویسٹ کرتا ہے میں بے شک لیٹ کمپلیٹ کروں لیکن میرے مائنڈ میں وہ چیز رہتی ہے کہ میں نے آپ سب کی ریکویسٹ کو کمپلیٹ کرنے چاہے دیڑ سے کروں یہ جلدی کروں ٹھیک ہے یہ کبھی یا مت سوچنا کہ میں اگنور کر دیتی ہوں کسی کی بھی ریکویسٹ کو کبھی بھی نہیں کرتی ہے جسٹ میرا ٹائم ٹیبل و کام کرنے کا سیٹ اپ تھوڑا سا بہتر تیب ہونا ٹیکسٹر ڈرائی نہ ہو اچھے سے تو تھوڑی بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن میں انشاءاللہ سب کی ریکویسٹ پوری کروں گی اور میری کوشش ہے کہ آج میں کون سی ویڈیو بنا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ ٹیکسٹر ڈیمپ ہے تو دیکھتے ہیں کون سی شے بناتی ہوں میرے ویڈیو بنا ہوں گی آج تو یہ بھائی بہت پلیس کا اوڑا حال ہے میں نے کہا دیکھاؤں آپ کو کہ بارش کے بعد یہ سین ہون ہے وہ ڈرٹ والے ٹیکسٹر جو نا لکورڈ والی یہ تو ڈرائی ہونے کے نام ہی نا میں کہتی ہوں ہی نہیں سکتی ہیں یہ ہوں ہی نہیں سکتی یہ دیکھیں گیلی یہ میرے حال سیٹ ہو گیا اس کو ہم اپنا باہر نکال دیں گے انشاءاللہ سالا آج میں ٹرائپورڈ لگاتی ہوں اور اس ٹیکچر کو میں نا باہر نکالتی ہوں صحیح ہے ہم اپنی اس ٹیکچر کو باہر نکالتے ہیں یہ بہت گیل ہے اگر نکال آیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا چلے تو چلے کام کرتے ہیں اپنا تھوڑا وہ جو بھی ہو سکتا ہے شیفز جو ٹوٹی ہیں ان کو میں بنا لوں تھوڑا سا سیٹ اپ کرلوں ترتیب چیزوں کی لگا دوں اس کے بعد میں آپ کو ملتے ہوں کیونکہ جنوبارل چپ ہوتی ہیں ایکسٹرک کھلاڑا پڑ جاتا ہے تو ملتے ہیں آپ سے بعد میں اچھا جی میں نے پیرٹ نکال ہوئی ہے اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا ہوں گے تو یہ سیٹ ہو گئی ہے اور اسی سٹیج میں آکے اس کو ملتے ہیں جب یہ بھیکل سولیڈ ہو جائے کہ ٹوٹے نہ اچھا یہ دیکھیں خواب بہت ٹھڑی چل رہی ہے تو مجھے چیزیں جو سائٹوں پہ پڑی ہوئی ہیں اس سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے شوڑ کی تو ہم اس کو اچھا سے نکال دیں باہر یہ میں سائٹوں سے اس لئے ٹیکچر کو نکال رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ کے بعد میں شیفز جو نہ ہوں ہماری ایزی بھی نکال کریں ہمیں زیادہ نہ ہمارا کام جو نہ وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم نہ اچھا ایک شیف جو اچھے سے نکال گی تو باقی ٹیکچر بھی ہمارے ایزی لی باہر آ جائے گا تو جو ہمیں ٹیکچر نکال اس کو ہم سائٹوں سے پکڑ کے ادھر رکھ دیتے ہیں ہمیں چاہیے ٹیکچر کو نکال کر رکھنا اس کے قریب کر کے رکھ دیتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے بس اتنی فارم میں اچھی سالیڈ فارم میں ہونا تو ٹیکچر ہمارے ایزی لی باہر آ جاتا ہے اور نہ جیسے پیور بٹ کا ٹیکچر ہے وہ پیسٹ بڑا تھا تو ہم اس کو نکال کریں کی خوشش کرتے ہیں پر وہ سٹک ہو رہا تھا سٹکی ٹیک ہے ٹیک ہے یہ بھی بھی تھوڑا سوفٹ لیکن ہمیں اتنا سوفٹ نہیں کہ جو بھی یہ دیکھیں چھوڑا یہ چھوڑا 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 وہ چھوڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسٹرٹ کو بھی بہرنے کا آلنے کا موقع ملے ورنہ یہ تو مجھے لگن رہا سا سیٹ ہوگی ٹھیک کے بعد اپنی ویڈیو آدم کی خواہ aperture کہ ہی ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے apa Subscribe ٹھیک ہے کو ہی ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے اس سے دل نہیں کرتا کسی کو بھی کہنے کو کچھ بلانے کو بھی دل نہیں کرتا بس چھپ کر کے کام کرتی اور کچھ نہ کرو ایک چیز تو زانہ ہم کر کرتی تب فیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کا بس دل کرتا ہے خود برداشت کر کے شوڑ کو بندہ تھوڑا ویٹ کر کے ویڈیو بنا لیں بجائے ان لوگوں کے آگے کپنے کے جن کو بندہ رکزانا ہے ایک توتی کی طرح سمجھتا ہے بہتر ہے اگرور کرو ایسا بھی ان کی برسی ہے اپنے کام کو کرنے کیلئے تھوڑا پیشنس رکھ لیتے ہیں ہمارا کام چاہے وہ ازیلی ہو جائے تو میں نے یہ ڈرٹ نکال پک دیا اور جو یہ ہے میں اس کو پیسٹ پنا کر کسی شیئ پر ڈال دوں گی کیونکہ یہ بھی گین دی ہے پھر دیکھیں پھر پیسٹ یہ رکھیں صحیح ہے اب ہم اس کو دیکھیں بیٹ جب یہ درائی ہوگی اس کا بہت ہی مزید ہے کیونکہ یہ پہلی بار جب آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تھی کتنا فلافی اور یہ کم جسے پانی میں گرنے کے اندر ایک ساورڈ آ رہا تھا بہت مزید کا لگ رہا تھا مجھے کافی سبردست ٹیکسچر رہی ہے اس کی مزید میں سخسر مزید سوسکہ بھی نہیں پاری بتانے پڑھے یہ بچے بیٹھائی بھی رونا شروع جاتے ہیں ہم اس کی ہارڈشی بنا دیتے ہیں ہم ایتے ہیں چلے اب اس کو راک دوتیو در تو راک دوت وہ میں نے رکھ دی ہے اب میرا آپ سے گلتے ہیں بات میں کوئی کام کرتے ہیں اب ہی کے لئے ایڈ کر رہی ہے تو بلتے ہیں بات میں اچھا وہ دیکھیں میرے بلانگ ریڈ کی جو شیپ ساید اٹھا کے رکھی ہے تو اب یہ ڈرائی ہوتی نہیں گی آپ پتہ جو کھتنا ٹائم لگتا ہے ڈرائی ہونے میں تو میں نے بھی کوئی کام نہیں کیا ہے جسٹ میں کیا کہتے ہیں تھوڑا بہت جو یہ چیزیں پناہیے یہی میں نے وائٹ ڈرٹ کی جو تھا تیکچٹر پڑھا ہوا اس کی بولز پڑھا گیا کھی ہے وہ جو پاؤڈ پار میں تیکچٹر پڑھا ہوا تھا اس کی بولز پڑھا گیا کھی ہے تو وہ جو انا تیکچٹر ہے وہ جب سیٹ ہو جائے گا اس کی بلوک شیف جو اگرہ وہ کٹ کر لگی تو میں تو جب میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ بہت کام کر لیتی ہوں تو میں نے کہا یہ بولز پڑھا لیتی ہوں اور اب میں جا کے یہ جو ٹیکسٹر اگزبین پہ گرے رہے ہیں کو تو ایسا سوپتے کے لئے سائٹ پہ پھلا دوں گی کیونکہ بہت گیلے ہیں تو یہ تھوڑا سا دبین کی جیزے بولے وہ کروں گی ابھی کے لئے میں تھوڑا بہت پہ سٹے کرلوں پھر ویڈیو میں پھوچش کرتی ہوں مصبت جائے ویڈیو میری پھر ملتے بعد میں اچھو میں نے دوری بہت صفائی کر لیا تیکچر جو ہے میرے تابس میں جو ہوں یہاں سے ساری کلیننگ کی ہے ابھی گیلی جگہ صحیح سے نہیں ہو رہی ہے باقی یہ جو یہاں کے لئے سائٹن کو میں تابس سے نکال کے باہر شکریتی ہی خلاب ہوگی اور جو یہاں میرا براؤن گریٹی ڈرٹ اس کو میں نے دوبارہ سے بنایا ہے اور ان شیپس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھا ہے تاکہ تھوڑی سی ہوا لگے تو کل تک نہ دوئی ابانے شروع ہو رہی ہے اور یہ جو میرا وائل کی نسل اس کو بھی میں نے دوبارہ رہ دیتی ہے تو ملتے پھر انشاءاللہ کل کے ملوکے آج جو میں نے کام کر دی اپنے صرف خیار کی گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تنمžeken ہوتا نول